سدگر مولا کہ پیار محبت کی چرچہ اللہ وحی گروہ اور خدا رب کے پیار کی بات انسان وہ انسان جو مالک یاد میں تڑفتا ہے دل و دماغ میں لاتا ہے ایک الوکک خوشی ملتی ہے پرمانند ملتا ہے چاہے وہ بیر آگے میں ہو یا خوشی کے روپ میں انسان کے جنم جنموں کے پاپ اس قشن میں بہت حق تک دھوئی جاتے ہیں دھن دولت کے لیے جمین جائداد کے لیے ہیرے موتی لال جوہرات کے لیے بال بچوں کے لیے لوگوں کو تڑپتے دیکھا ہے پر کوئی کوئی ہوتا ہے جو مالک کے پیار محبت میں تڑپا کرتا ہے دنیا کے ساج و سوان کے لیے انسان تڑپتا ہے وہ تڑپ کبھی شانت نہیں ہوتی اور اس تڑپ سے ترہ ترہ کی بیماریاں ترہ ترہ کے روگ ترہ ترہ کے پاپ پنپنے لگتے ہیں مالک کے محبت کی تڑپ بھی کبھی سمابت نہیں ہوتی جو اس سے کرتا ہے لیکن اس سے جتنا جیو تڑپتا جاتا ہے جنموں جنموں کے پاپ کرم ختم ہوتے جاتے ہیں سماج میں رتبہ ملنا شروع ہو جاتا ہے اور دونوں جہاں میں نام امر ہو جاتا ہے تڑپ تڑپ میں بہت زیادہ انتر ہے جمین اسمان کہیں تو بھی کم نظر آتا ہے کیونکہ مالک کی یاد میں تڑپنے سے انسان اپنے ہی نہیں جو پوروز گوزر چکے ہیں ان کا بھی اتھار کر لیتا ہے آنے والی کلوں کے لیے سہارا بن جاتا ہے گوزری ہوئے کلوں کو پار اتھارا کرنے کا سادن جریہ بن جاتا ہے جو بھی انسان سیوہ سمن کرتا ہوا مالک سے اوڑ نبھا جاتا ہے جب وہ جیب آتما اس سنسار کو مرتی لوگ کے چھوڑ کے آگے پرویش کرتی ہے برہن پار برہن جیسے ہونے لگتی ہے تو سب اٹھ کے جیجاکار کرتی ہیں اور وہاں اٹکی ہوئی کال مہاکال کے دائرے میں روحیں جو کی ان کے بوروزوں کی ہو سکتی ہیں یا کسی بھی جونی میں الجی ہوئی ہیں پیڑ پودے ہیں پکشی ہیں جانور ہیں تتکال اس کی بھگتی سے مالک خوش ہو کے اس کے بھی مکتی کر دیتا ہے اور وہ ان روحوں کو لے کے پار برہن خود جاتا ہے